ہیلو فرنس اینیا لیڈی سٹیلر میں آپ سب کا سواغت ہے یہ شوٹ کا ڈیزائن ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے ڈیزائن سوٹ کا تو یہ ہم نے سلوار کے کپڑے سے اور سوٹ کے ملا کر بنایا ہوا ہے تو بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے تو فرنس ڈیزائن کو بتانے کے لیے ہم اپنا کٹنگ سٹیچنگ آپ سب کو بتانے جا رہی ہوں تو دیکھیں اس ویڈیو کو ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہیں تو سبسکرائب جرور کر لیجئے یہ میں سوٹ اپنی کٹنگ کی ہوئی ہے یہ بیک سائٹ کا میرا سوٹ کا کٹنگ ہوا ہے اب ہمیں یہاں سے مارک لگا لینا ہے تو پہلے سب سے پہلے ہم پیپر بکرم لیں گے یہ دیکھیں پیپر بکرم ہم نے لیا ہوا ہے تو پیپر بکرم کی ہم نے چوڑائی رکھی ہے یہاں سے ہم نے اپنا چوڑائی رکھا ہے دس انچ اور فول کر لینا ہے فول کرنے کے بعد یہاں سے ہمیں ڈھائی انچ لینا ہے یہاں سے ڈھائی انچ اور ہمیں گلے کی پوری گہرائی دس انچ رکھنی ہے یہ ہم نے یہاں سے ڈھائی انچ لیا چوڑائی ہم نے ڈھائی انچ لیا ہے اور گھرائی ہمیں دس لینا ہے یہاں سے ہم نے دس انچ لگا دیا اس طرح سے ہمیں ایک لائن ڈراؤکر لینے سیدھی یہاں سے ہمیں تین انچ یہاں تین انچ کا مارک لگانی ہے اور سیدھی لائن ڈراؤکر لینے اس طرح سے ایسے ہم نے سیدھی لائن ڈراؤکر لیا تو یہاں ہمیں گلے کی ڈیزائن بنانی ہے سیمپل سا ڈیزائن ہے آپ سب اپنے طریقے سے ڈیزائن ڈیزائن کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ سیمپل سا ڈیزائن کیا ہوا ہے پان کی پتے جیسے اس طرح سے ہم نے یہ کٹنگ ڈیزائن کر لیا تو اب ہمیں کٹنگ کر لینے ہیں ایک انچ کا ہمیں ایک سائٹ سے نسان لگا لینے تب اس کٹنگ نشان پہ ہمیں کٹنگ کر لینے ہیں اس طرح سے ہمیں کٹنگ کرنی ہے تو یہ ہمارا گلہ کٹ کے تیار ہو گیا ہے دیکھیں ڈیفرنس یہ ہے ہم نے اپنا جو گلے کا بیچ کا کٹا ہوا بچہ تھا اس میں ہم ڈیزائن کریں گے تو اس طرح سے ہمیں ایک ڈیزائن بنا لینے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ڈیزائن کر لیا اور یہ بیچ کا سائٹ ہے تو اب ہمیں کپڑے پہ پیپر بکرم پیسٹ کرنا ہے اس طرح سے ہم نے سلوار کے کپڑے پہ پیسٹ کر لیا یہ سوٹ کے گلے سوٹ کے کپڑے میں اسٹھا کپڑا ہمیں ایک ایک ان چھوڑ کر کٹنگ کر لینے ہیں اس طرح سے ہم نے یہ کٹنگ کر لیا اب ہمیں اس پر بھی کٹنگ کرنی ہے تو پہلے ہمیں نیچے اور بھی کپڑے لگانے ہیں اس طرح سے ہمیں کپڑے رکھ کر سائٹ سائٹ سے کپڑے باقی نکال دینا ہے اس طرح سے ہم نے کپڑے باقی نکال دیا بچہ ہوا یہ میرا گلہ ہے گلے کبھی ہمیں سائٹ سے کپڑے نکال کر سائٹ سے فول کر کے بنانا ہے تو یہاں سے دیکھیں کہ اس طرح سے ہمیں فول کر کے پوری شلائی کر دینی ہے اس طرح سے ہم نے یہ گلہ اپنا سلکر تیار کر لیا یہ بیچ کے ہمیں دیکھیں اس طرح سے رکھنا ہے دونوں کپڑے اور یہاں سے باریک شلائی ہمیں کرنی ہے یہاں سے ہمیں ڈیزائن کو باریک شلائی کرنے کے بعد جو اسٹرہ کپڑا ہے بیچ کے ہمیں نکالنا ہے یہاں سے اس طرح سے دیکھیں کہ میں نے بیچ کا کپڑا نکال دیا اور کٹ لگانا ہے ہماری شلائی نہیں کٹنی چاہیے اور کٹ مارنی ہے تو یہ ہم کٹ مار رہے ہیں اس طرح سے ہمیں اس طرح سے ہمیں پیچھے کے سائد اسٹرہ کپڑا کر دینا ہے یہ ہمیں پائپین بنانی ہے اس طرح سے ہمیں گورڈین والے کپڑے کو بلکل پتلی سی پائپین بنانی ہے اس طرح سے ہمیں یہاں پہ ایک باریک شلائی کرنے سے ہماری پتلی سی گورڈین پائپین جیسے بن جائے گی یہاں سے اس طرح سے ہمیں باریک بلکل باریک شلائی کر رہے ہیں یہاں سے دیکھیں اس طرح سے بلکل باریک شلائی کرنے سے ہماری یہ گورڈین پائپین بن کر تیار ہو جائے گی دیکھیں اس طرح سے یہ ہمیں بچے ہوئے کپڑے پہ شلائی بنانی ہے شلائی بارنے سے ہمارا کپڑا برابر رہے گا تو یہ ہم اپنا شلائی کر لیا یہ میں اپنا شولڈر لی ہوں 7 انج شوٹ کی کٹنگ پیلس میں نے کیا ہوا تھا تو سب سے پہلے یہ ہم اپنا گلہ فٹ کر رہے ہیں تو گلہ فٹ کرنے کے لیے دیکھیں ہمیں باریک بلکل پکرم پہ نہیں چلنے جائیے باریک بلکل ایک بیر کی شلائی سے باریک چلانا ہے ہمیں مسین چلائی کر لیا تو بیچ کا کپڑا ہمیں نکال دینا ہے اس طرح سے ہمیں بیچ کا کپڑے نکال دینے ہیں یہاں بیچ میں ہمیں چھوٹے چھوٹے کٹ مار لینے ہیں کٹ مارنے سے ہمارے گلے کی فنیسنگ بہت ہی اچھے بیٹھتی ہے یہاں دیکھیں اور یہاں سے ہمیں پلٹ کر ایک شلائی مار لینے ہیں اس طرح سے شلائی مارنے سے گلے کی فنیسنگ اچھی بیٹھتی ہے یہ ہم اپنا کچھا کر رہے ہیں اس طرح سے ایک کچھی سلائی ماننی ہے یہ ہم اپنا کچھا کر رہے ہیں تو کچھا کرنے کے بعد ہمیں یہ ہمارا شلوار کا کپڑا ہے شلوار کے کپڑے کے ہمیں پتلی پتلی پٹیل نکال لینی ہے دو بٹیاں گلے پہ ہمیں اس سے پائپین بنانی ہے تو پٹیاں کو ہم نے جوائنٹ کر لیا اس طرح سے ہم نے جوائنٹ کر لیا ہے سائیڈ میں ایک سائیڈ ہمیں سلائی کر دینی ہے اس طرح سے پورے پٹی میں ہمیں سلائی کرنی ہے اب یہ پٹی کو ہمیں پائپین میں بنانا ہے تو اس طرح سے ہمیں دیکھیں اُلٹے سائیڈ رکھ لینا ہے اور پائپین کی سلائی سیدھے سائیڈ اس طرح سے سوٹ کا گلہ ہم نے اُلٹے سائیڈ رکھا ہوا ہے اور پتلی پٹی نیچے اس طرح سے رکھ کر بلکل باریک ہمیں پتلی پائپین بنانی ہے تو بلکل باریک سلائی کرنی ہے نیچے کی پٹی تھوڑا سا ہمیں کھیچنا ہے اور اُپر والا تھوڑا سا بناتے جانا ہے اور بلکل پتلی پائپین بنانا لگی بلکل باریک سلائی ہمیں لگانی ہے اسی طرح سے ہمیں سلائی کر لیا تو یہ دیکھئے ہمارا سلائی ہو گیا تو یہ یہاں سے دیکھئے کتنی پتلی پائپین میری بن کے تیار ہوئے گی اب ہمیں پیچھے کے سائیڈ نشٹرہ کپڑا کر دینا ہے اور باریک سلائی کر لینا ہے اسی طرح سے ہمیں پورے گلے میں باریک سلائی کرنے سے ہماری بلکل پتلی پائپین بنے گی اسی طرح سے اندر سائیڈ ہمیں کپڑے کرتے جانا ہے یہاں سے ایسے بلکل اندر کے سائیڈ ہمیں کپڑے کرنے ہیں کرتے پورے میں اسی طرح سے ہمیں سلائی کر لینی ہے پائپین ہماری بن جائے گی یہ میرا سلائی ہو گیا تو دیکھئے کتنی پتلی باریک پائپین بن کے تیار ہوئی ہے تو بہت ہی اچھا لگ رہا یہ ہم نے جو گلہ کے ڈیزائن بنا کر رکھا ہوا دیکھئے کیسے ہمیں اس میں اٹیچ کرنا ہے تو یہاں سے بیچو بھی سائٹ کو یہاں سے اس طرح سے ایسے رکھنا ہے اور یہاں پہ پین اپ کرنا ہے یہاں بیچ کے سینٹر یہاں ہمیں جو کونہ ہے تھوڑا سا کپڑا کٹ کر دینا ہے پینک والا اور اس طرح سے بیچ کے بیچ سینٹر کر کر پین اپ کر دینا ہے یہاں سے بلکل بیچ کے سینٹر ملانا ہے یہاں پر دیکھئے ایسے دونوں کپٹے کو ملا کر ایک پین لگا دینی ہے ایک بیچ کا ہو گیا اب یہاں ہمیں یہاں پر بھی ایک پین اپ کرنا ہے اس طرح سے ڈیزائن کو بنا کر ایک یہاں پین اپ کر دینی ہے یہاں بلکل یہاں کونے پر اس طرح سے ہمیں پین اپ کر دینی ہے تو یہ میرا پین اپ ہو گیا تب ہمیں شلائے کرنی ہے تو یہاں سے شلائے ہمیں کرنا ہے تو یہاں پر پہلے یہ پین اپ ہم کو نکال دینا ہے اور اس طرح سے یہاں پر اس طرح سے شلائے ماننی ہے بلکل باریک پائی پین سے سائیڈ میں ہی چلانا ہے یہاں پر اس طرح سے باریک ہی شلائے کرنی ہے اس طرح سے دیکھیں سوٹے لینے لینے ہیں اس طرح سے اس طرح سے 3 انچ کا ایک ٹکڑا ہے تو دو ہم نے پینک لیا ہوا ہے دو گولڈن اس طرح سے ہمیں فولڈ کر کر سلائے مارنی ہے ایک گولڈن لینا ہے ایک پینک یہاں اس طرح سے سموسے بنا کر یہاں اس طرح سے ہمیں فولڈ کرنا ہے سموسے جیسے اور ایک پیک رکھ کر سلائے کرنی ہے یہ چاروں اس طرح سے ہمیں سلائے رکھ کر سلائے کر لینا ہے اس طرح سے ہم نے یہ سلائے کر لیا اب ہمیں جزائن میں جوائن کرنی ہے یہاں سے اس طرح سے ہمیں بیچ کا سنٹر لینا ہے بی بالکل بیچ کا اس طرح سے رکھنا ہے اور اس کو ہمیں سٹچ کر دینی ہے کہ یہاں سے دیکھیں اس طرح سے ہمیں سلائے لگانی ہے یہاں سے ہمیں ایک پاری سلائی ہم کو کرنی ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہمیں سوئی کون پر نوک گڑانا ہے اور اس طرح سمیں سلائی آئیو ہماری آپ سب کو ڈیزائن اچھی لگی ہے تو کمنٹ میں جرور بتائیے گا ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گھنٹی بھی بجا دیجئے تھینکیو تایین فرواتی تایین فرواتی تایین فرواتی